السلام علیکم دوستو میں ہوں حامد شہدری پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے پاکستان سمی فائنل کے لیے جگہ بنانا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے آج پاکستان نے جو کرکٹ کھیلی ہے افغانستان سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کو پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی کہا جا رہا تھا پیچ بہت مشکل ہے پاکستان نے دو سو چوراسی رنز بنا لیے ہیں تو اب چیز کرنا بہت مشکل ہوگا سیکنڈ انڈنگ میں گینڈ اور بھی مشکل ہو جائے گا لیکن جس طرح آج افغانستان کے بلے بازوں نے بیٹنگ کی اس طرح پاکستان کے نمبر ون بیٹسمنوں کو اور پاکستان کے اوپنرز کو پاکستان کے میڈل آرڈرز کو ان سے سیکھنا چاہیے جس طرح حشمت اللہ نے بیٹنگ کی جس طرح ابراہیم نے بیٹنگ کی جس طرح گرباز نے بیٹنگ کی جس طرح رحمت شاہ نے بیٹنگ کی ان تمام بلے بازوں سے پاکستانی بلے بازوں کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح بیٹنگ کرنی ہے مشکل ٹر کر دیا یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا یہ ونڈیت کئی تاریخ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان افغانستان سے ہارا ہے پہلے افغانستان نے انگلنڈ کو ہرایا اور اب پاکستان کو ہرا دیا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں افغانستان سے ہار گیا لیکن یہ صرف اور صرف پاکستان کی بری کرکٹ کی ایک وجہ سے ہوا ہے جس طرح ہماری کپتانی پور کپتانی کی گئی اس کے علاوہ بیٹنگ اسی طرح پور پیٹنگ ہم نے کوئی ایڈوانس جو کرکٹ آج کل چل رہی لیٹسٹ کرکٹ کے مطابق موڈرن کرکٹ نہیں کھیلی نہ ہمارے بولرز نے اس طرح بولنگ کی جس طرح بولنگ کرنی چاہیے تھی نہ ہمارے سپینرز میں کوئی جان ہے کوئی بولر ایساس ایک بھی سپینر ہمارے پاس نہیں ہے جو میچ میں جان ڈال سکے جس طرح آج نور محمد نے بولنگ کی نور آج پہلا میچ کھیلے تھے ورلڈ کپ کا انہوں نے تین وکٹیں حاصل کی افغانستان کی جانب سے اور پچاس رنز دیئے تین وکٹیں تو حاصل کی ہمارے سپینرز میں وہ بھی دم نہیں ہے کہ وکٹیں حاصل کرسکیں اور دوسرا ہماری فیلڈنگ اتنی ناکیز سب نے اتنے ایکسٹر رنز دیئے کہ افغانستان یہ میچ ایزی لی جیت گیا اب بنتا یہی ہے کہ پاکستان اپنا بوریا بیسل گول کرے اور ورلڈ کپ سے واپسی کی تیاری پکی کر لے کیونکہ پاکستان کے چار میچیز ہیں چاروں ٹف ٹیموں کے ساتھ ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہے سوت افریقہ کے ساتھ ہے نیو زیلینڈ کے ساتھ ہے انگلرڈ کے ساتھ ہے پاکستان کوئی میچ جیتنے والا نہیں ہے اب جو پاکستان کے حالات ہیں آج پاکستان نے جو افغانستان کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے اس پر تمام ٹیم کو شرم آنی چاہیے ہمارے تمام بلے بازوں کو ہمارے بولرز کو کسی میں کوئی ردم نظر نہیں آیا نہ بولرز نے ہمارے کوئی بولنگ کی ہم کہہ دیں کہ پاکستانی بولرز نے بہت اچھی بولنگ کی کوئی بولنگ نہیں کی بیٹسمنوں نے ہاں بابر آزم نے تھوڑا سا سٹرائک روٹیڈ کی وکڑ بے کھڑے رہے عبداللہ شفیق وکڑ بے کھڑے رہے انڈ بے جو افتخار اور شہداب نے تھوڑی سی بیٹنگ کی پاکستان میں شکست کا مسلسل سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اب تائیے کہ ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی